اسلام علیکم میں عوارش پاکستانی وطن عزیز پاکستان کے بہت سارے لوگ جو عبادی کا 6 فیصد ہے وطن سے باہر کماتے ہیں ہم اس سلسلے کی دوسری قڑی کے ساتھ دوسری قسط کے ساتھ آجازے رہے پاکستان سے باہر خصوصاً گلف اور سعودی اریبیا میں وہ کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں آپ پیسہ کما سکتے ہیں نمبر ون ٹرین اپلیٹر اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو آپ کو علم ہوگا گلف اور سعودی اریبیا میں بہت زیادہ کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے اس لئے وہاں ٹرین اپلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں چار ہزار سے سات ہزار درم یا ریال ایکوالن کی قیمت ہے آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں یہ کورس آپ راولپنڈی سے کر سکتے ہیں یہ کورس کریں کچھ ایکسپریئنس لے کے گلف جائیں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس شعبہ ہے ہیلتھ یعنی صحت اگر آپ دسپینسر ہیں اگر آپ نے پنجاب فیکلٹی کی طرف سے دسپینسری کا کورس کیا ہے اور آپ کے پاس تین سے چار سال کا پانچ سال کا ایکسپریئنس ہے آپ کسی کی کوئی بات نہ سنیں بس میری بات سنیں اتر جائیں مسکت جائیں ابودابی جائیں سعودی اریبیا جائیں کہیں بھی جائیں آپ کم از کم تین ہزار سے پنتالیس سو درہم یا ریال کما سکتے ہیں اور اگر میری کوئی بہن نرس ہے اور اس کے پاس چار سے پانچ سال کا ایکسپریئنس ہے پرائیویٹ وہ کم از کم پنتالیس سو اور زیادہ زیادہ سات ہزار ریال یا درہم کما سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا شعبہ ہے شیف یعنی پاورچی لیکن یہ یاد رہے کہ یہ شیف ایسا ہو جو چائنیز اور میڈل ایسٹ دونوں کھانے بنانے کا ماہر ہو ساتھ ساتھ اگریزی اور انڈین کھانے اگر اس کو آتے ہیں تو وہ سونے پہ سو آگا ہے ایسے آدمی کم از کم پانچ ہزار ریال یا درہم آرام سے گلف میں کما سکتے ہیں اور ان کا یہ روزگار بہت اچھا روزگار ہوگا ہمارے پاس چوتھا شعبہ اور ایک نہایتی کامیاب شعبہ ہے وہ ہے اکاؤنٹنگ اگر آپ نے ایم بی اے کیا ہے اور آپ نے کسی بہت اچھی فرم میں کسی بہت اچھے پرائیویٹ بینک میں یا سرکاری بینک میں نیٹی بینک میں کہیں بھی پانچ سے سات سال تک جوب کی ہے تو آپ کے لئے دبیئی اور گلف میں اکاؤنٹنگ کے دروازے کھلے ہیں آپ پانچ ہزار سے لے کر بارہ ہزار روپیہ تک کما سکتے ہیں یہ میں ریال اور درہم میں بتا رہا ہوں آخری شعبہ ہمارے پاس ان لوگوں کا ہے جو بیچارے تیچنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن جوبز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ویکنسیز نہ ہونے کی وجہ سے عمار کھا جاتے ہیں انگریس ٹیچرز عرب میں انگریزی زبان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اگر آپ کسی بھی پرائیوٹ سکول میں سعودی عرب گلف میں قطر میں دوہا میں اپنا اجمان میں شارجہ میں کہیں بھی کمائیں انگریس ٹیچرز کے طور پر جائیں کام مز کم آپ کے پاس ایم اے انگریس ہونی چاہیے آپ کی گوڈ سپیکنگ سکل ہونی چاہیے آپ نے آئیٹس کیا ہو آپ کے پاس ٹیچنگ کورسز ہو مختلف سیمینارز میں آپ گئے ہو اے پی ایس وغیرہ ہے بہت اچھی جگہ پہ آپ نے پڑھایا ہو اور آپ کا ایکسپیرینس ہو کم از کم آپ کم از کم میں بتا رہا ہوں کہ آپ پانچ ہزار سے لے کر سات آٹھ ہزار ریال تک آپ سعودی عرب میں اور گلف میں بھی اسی طرح سات آٹھ ہزار دیرم تک کما سکتے ہیں اس طرح آپ موجز شہری بنیں اور بہتر ہے کہ مزدوری کی بجائے لیبر کی بجائے آپ ان فنی کاموں میں آگے جائیں ان ایسے کاموں میں آگے جائیں جن میں زیادہ روزگار بھی ملے اور آپ کو باوقار طریقے سے وہاں رہنا نصیب ہو آپ کوسٹ وارث پاکستانی دیکھتے رہیے پاکستانی ٹی وی پاکستان زندہ پاکستان